ایکسپلورنگ پنجاب میں میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ کوئیلہ مسنوعی طور پر کس طرح تیار کیا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کوئیلہ زمین کے اندر سے نکالتے ہیں اور آپ نے اس کی کئی ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے کہ وہاں لوگ کام کرتے ہیں اور کوئیلہ نیچے زمین سے نکالتے ہیں اور پاکستان میں بہت بڑے کان بھی ہے لیکن یہاں اس طرح کے ایک پروسس ہے کہ اس پروسس کے ذریعے مسنوعی طور پر لکڑی سے کوئیلہ بنایا جاتا ہے تو میری لئے یہ ایک بہت ایک نئی چیز تھی تو شاید کہ بہت سے لوگوں کیلئے نئی چیز ہو تو اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں لکڑی سے کس طرح کوئیلہ بنایا جاتا ہے اور یہ جب میں لئیہ سے جنگ کے طرف آ رہا تھا تو چوبارہ کے قریب یہ جگہ تھی اور پھر میں اس کے اندر چلا گیا تو پھر میں نے پورا معلومات حاصل کر کے ویڈیو بھی بنائی اور اس کے پروسس کس طرح یہ لکڑی سے کوئیلہ بن جاتا ہے بہت دلچسپ پروسس ہے تو یہ جنوبی پنجاب میں اس طرح کی کوئیلے سے مسنوعی طور پر مطلب ہے لکڑی سے مسنوعی طور پر کوئیلہ بنایا جاتا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے پورا پروسس دیکھیں یہ بٹی ہے تو اس بٹی میں درمیان میں جو ہے جڑے رکے جاتے ہیں اور پھر اس کے اردگرد دیکھیں یہ درمیان میں جڑے ہے اور اردگرد جو لکڑی رکے گئے ہیں تو اس سے کوئیلہ بن جاتا ہے تو کس طرح دیکھیں یہ درمیان میں جو لکڑی ہے اس کو جلائے جاتے ہیں لیکن اس سے آگ نہیں جلدی بلکہ ایک انگارے کے شکل میں اس کو جلائے جاتا ہے اور پھر اس انگارے سے جو ہے نا دوہ نکلتا ہے اور دوہ جو ہے نا گرمائش پیدا کر کے یہ سائیڈ والی لکڑی اوپر لگتا ہے اور پھر اس گرمائش سے یہ سائیڈ والی لکڑی جو ہے نا یہ کوئیلہ بن جاتا ہے تو بہت انٹرسٹنگ پراسس ہے کیونکہ میں ان سے پوچھا کہ درمیان میں جب آپ آگ جلاتے ہیں تو سائیڈ والی کس طرح نہیں جلتے تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس کو انگارے کے شکل میں جلاتے ہیں جو کہ صرف دوہ پیدا کرتا ہے اور پھر اس گرمائش سے سائیڈ والی جو لکڑی ہے کوئیلہ بن جاتا ہے اور پھر ہم بازار میں اس کو بیچتے ہیں تو بہت دلچسپ پراسس ہے یہ بھائی خود اپنی جو ہے نا خود آپ کو بتائیں گی کی کس طرح آہ بناتے ہیں اور پھر کس طرح سارے پراسس جو ہے نا اور کس طرح لکڑی سے بناتے ہیں تو بہت دلچسپ ہے آپ دیکھیں آپ کی معلومات میں بہت اضافہ کرے گا تو یہ بٹی ہے اب یہ ساتھی آپ کو خود بتائیں گے ہاں لکڑ سے یہ طریقے سے جوڑتے ہیں لگاتے ہیں اچھا لکڑی ہاں جی لکڑی چاہ دیوال کے ساتھ لگاتے ہیں جی درمیان میں جگہ چھوڑتے ہیں جی 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 مونڈی ڈڑی درمیان میں لگاتے ہیں لگاتے ہیں اچھا اوپر اس کا سراغ ہے اچھا اوپر سے اگ ڈال لے دیں وہاں سے اگ ڈالتے ہیں وہاں سے اوپر سے اگ ڈالتے ہیں اچھا ایسا ایسا وہاں پر اوپر چار موریاں ہیں اس کی اچھا دو آنکھوم ڈہی نکلتا ہے یہ سائیڈ پہ جو ان کو کولتے ہیں پہ پہ کھول ہوتے ہیں پر اس طرح و آل何ہ ہوتا ہوتا ہے آچھا ، آچھا ! جیسے تیز ہوتا ہے یہاں پر مول تک Reinس تج outbreaks ایک اینڈ سے پہلس کے نئر سپید جاتا ہے یہ بھی کھالا ہے کھالا ہے ابھی یہ سفید ہو جاتا ہے یہ بھی بند کر دیتے ہیں پھر اس کو بند کر دیتے ہیں یہاں پہ چمنی چلتی ہے اس کا نام ہے چمنی یہ تھیز ہوتا ہے یہاں پہ ایسے اینٹ رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی دوہ دوہ کنٹرول ہوتا ہے اس کے بعد یہ بند کر دیتے ہیں پھر یہ چلتا ہے یہاں پہ اس اینٹ رکھتے ہیں صرف یہ سرا دوہ یہ рес formerly دن رکھتے ہیں یہ سرا پر یہ بند ہو جاتا ہے یہ سرا دوہ نہیں لکا لاسکہ یہاں سے ہوا Wirви جاتا ہے ہوا اندر جاتا ہے ہوا ہوا انے در جاتا ہے شکان險ным شکان 매복 یہاں پہ ایک دن آدھا دن وہ اس سے چلتی یہاں پر یہ زیادہ تیز ہو جائے تو ایک لکڑی یہاں پر ڈال دیتے ہیں ہمارے ایسا 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 سفید ہو جاتا ہے دوہا سفید ہو جاتا ہے آگ والا سب پتہ رکھ جاتا ہے پک گیا ہے پک گیا ہے پک گیا ہے اچھا کولا بن چکا ہے پھر وہاں سے اگر دروازہ ہے اس کا اچھا یہ گیٹ ہے پھر اس کو کولتے ہیں اس کو گیٹ ہے یہاں سے ایک سراغ ہے چک کرتے ہیں کولا نکالتے ہیں اچھا کولا نکالتے ہیں پتہ لگتا ہے کچھا ہے پک گیا ہے اندازہ لگاتے ہیں اچھا جیسے پک جاتے ہیں اس کو پاند کر جاتے ہیں اچھا اس کو تین دن دو دن مزید رکھتے ہیں اچھا اس کے بٹی کے اوپر پانی ڈالتے ہیں اچھا گرم ہوتی ہے ٹھنڈا ہونے کے لئے اچھا چوتے دن نکالتے ہیں چوتے دن نکالتے ہیں تو ٹوٹل ابتدا سے لے کے آخر تک ٹوٹل کتنے دن لگتے ہیں سردیوں میں آٹھ دن نو دن لگ جاتے ہیں سردیوں میں آٹھ نو دن لگ جاتے ہیں سردیوں میں تین دن پٹی تیار ہو جاتی ہے اچھا اور تین دن اچھا یہ کڑی رہتی ہے ٹھنڈی ہونے کے لئے اچھا تو گرمیاں زیادہ گرمی میں جل پکتے ہیں جلدی خوشک ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور یہ کون سی لکڑی ہے ویسے یہ لکڑی تین چار کسند کے لکڑی ہے اچھا یہ ہے مالٹا مٹھا نہیں مالٹا مالٹے والا اچھا یہ مالٹے کے باغات زیادہ ہیں یہ سفیدہ ہے اچھا یہ سفیدہ ہے اچھا یہ لاچی نہیں ہے علیچی نہیں ہے یہ سفیدہ ہے وہ تھالی ہے تھالی اچھا اس کا کولا سب سے وزنی ہوتا ہے اچھا بیسٹ مطلب اس کے بعد مالٹے کا سب سے بہترین کوئلا ہوتا ہے اس کا بہترین ہوتا ہے تھالی کا تیرے تیسرے نمبر کا اس کا ہوتا ہے شری کا جوڑے اون درخت کرا ہے اچھا یہ کولا آخر یہ نہیں ہوتا ہے ٹھوٹتا جلدی ہی یہ مضبوط ہوتا ہے ان کا آچا اور درخت سے بنا سکتے ہیں درخت بھی بس لکڑ سے بنا سکتا ہے آچا تو اس میں سمجھدار ہوگا تو آپ یہاں مطلب ہے کہ دیاری بھی کام کرتے ہیں اپنا کام ہیں ہمارا ہمارا اپنی بٹیاں ہیں بٹیاں ہماری ہیں تو اس میں کچھ کمائی ہوتی ہے آپ کو بس اپنے گزارہ ہوتا ہے اتنی زیادہ پروفٹ بھی نہیں ہے اپنے مزدوئی گزارہ ہوتا ہے گزارہ ہوتا ہے مثلا پیٹ بار کے کاناں پا لیتے ہیں مطلب ہے کہ کام بہت سخت ہے کام سخت ہے اتنا سخت ہے گرمی آئے تو بٹی دے اندر بندہ نہیں کٹ سکتا اچھا گرمی نہیں کٹ سکتا چلو بس مطلب اچھا آپ استاد ہے یہ میرے شاگر دے اچھا یہ ابھی شاگرد ہے یہ ایک شاگرد ہے لیکن یہ ٹک ٹاکر ہے اچھا میرا استاد پھر وہ ہے گا اچھا یہ اس سے بٹیاں سیکھی ہیں اچھا یہ استاد ہے اصل استاد کاریکر اس نے مزد بھی بنایا اچھا وہ فل استاد ہے کسی بھی جگہ جائے آپ کو مل جاتا ہے کام اچھا اور یہ لئیہ کے علاوہ اور کونسے شہروں میں بٹیا ہے یہ پوری دنیا میں اچھا پوری پاکستان میں دنیا میں بھی ہے اچھا پوری دنیا میں اچھا اچھا انڈیا میں بھی ہے اچھا شکھ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں اچھا تو اگر انڈیا سے کوئی دیکھتا ہے اور وہاں بھی کام کرتے ہیں اصل میں ہم نے سوشل میڈیا پر چیز نہیں دکھا آپ نے بہت اس طرح کی معلومات دی کہ بہت زیادہ مفید ہے اگر کسی کو معلومات نہ ہو یا بہت زیادہ دلچسپ بھی ہے کیونکہ بہت لوگ پسند کریں گے تو آپ کی ان معلومات کیلئے بہت بہت شکریہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دے کہ ثقافتی میلے دے کہ جشن تہوار اجتماعات اور دہاتی علاقوں کی زندگی دے تو اس مقصد کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے آپ کی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ